سبھی ٹیچرز پیرنٹس اور سٹوڈنٹ کو یہ ویڈیو بہت دھیان سے دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ آپ کے جو آپ پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں اور پھر ریوائز کرتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں لیکن یہ پرابلم آپ کی سولپ ہوتی نہیں ہے تو اگر آپ نے اس فارمولے کو سمجھ لیا کہ یہ آخر پرابلم ہوتی کیوں ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے تو پھر یہ پرابلم آپ کے جیول میں دوبارہ نہیں آئے گی یعنی آپ صرف ایک بار پڑھیں گے اور زندگی بھر کے لیے وہ نولیج آپ کے پاس رہنے والی ہے اور وہ نولیج کے ساتھ میں آپ کا کانفیڈنس بھی پرمنٹ ہونے والا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ پرابلم ہے کیا تو پرابلم ہے دو چیزیں سمجھ لیجی اچھے سے ایک ہوتا اسکل ایک ہوتا نولیج یہ بالکل دونوں الگ چیز ہیں اسکل سب سے پہلی چیز ہے اور نولیج سیکنڈ نمبر کی چیز ہے ہم پہلے نمبر پر اسکل کو نہ رکھ کر کے اور نولیج کو رکھ دیتے ہیں اور یہی پر گاڑی پٹی سے اتر جاتی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم چاہے کالج میں ہیں چاہے سکول میں ہیں ہمیں سب سے پہلے جو اپنے آپ کو سیکھنا ہے جو ہمیں ٹریننگ لینا ہے وہ لینا ہے اسکلز کا اگر یہ سارے اسکلز آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو نولیج بہت آرام سے مل جائے گا آپ کو اور یہ پرمنٹ ٹروپ سے آپ کے پاس رہنے والا ہے تو اسکل کون کون سے ڈیولپ کرنے پڑیں گے آپ کو سب سے پہلا اسکل ہے کوپریشن یعنی آپ کو آپس میں کوپریشن ٹیم آپ کی بنانی آنی چاہیے کوئی بھی اسکول ہے اس کے اندر کوپریشن کے ٹیم ہونی چاہیے کبھی بھی کمپیٹیشن کے لیے ٹیم مت بنائیے جو کوپریشن کے ٹیم ہے اس کا مطلب کیا ہے کوپریشن کے ٹیم کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کر کے ہمیں کام کرنا ہے ایک دوسرے کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے تو اس میں دوسرے نمبر کی چیز ہے ایمیجنیشن اسکل ایمیجنیشن اسکل کو تھنکنگ اسکل بھی بولتے ہیں ویجولائیزیشن بھی اسکل بولتے ہیں اور یہ کیسے ڈبلپ ہوتی ہے اگر آپ اپنی کوپی پر پچاس سے سو پچیس بنا لیتے ہیں چطر بنا لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈرائنگ بناتے ہیں بچے ان کے ایمیجنیشن اسکل بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اگر آپ کی ایمیجنیشن اسکل کم ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ فروٹس کے ویجیٹیبلز کے گھر میں جو سمان ہوتے ہیں ان کے ٹریز کے جو بھی چیزیں آپ کو ملیں ان کے کم سے کم پچاس سے سو پکچرس بنا لیجئے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا ویجولائیزیشن پاور اچھا ہو جائے گا تھرڈ نمبر کا کیا ہوگا رائٹنگ اسکل آپ کو اپنا رائٹنگ اسکل ڈبلپ کرنا ہے چاہو ہندی میں ہو انگلیش میں ہو یا اہدر لینگویج میں ہو آپ کو رائٹنگ اسکل ڈبلپ کرنا ضروری ہے اگر آپ کا رائٹنگ اسکل ڈبلپ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ایک ہین بھاونا جیسے بچوں کے اندر آ جاتی ہے تو اپنے کام کو وہ دکھاتے نہیں ہیں اپنے work کو وہ دکھاتے نہیں ہیں اپنی کاپیوں کو دکھاتے نہیں ہیں تو وہ چھپاتے ہیں تو ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس کا بھی رائٹنگ اچھا ہوتا ہے تو وہ شو کرنا چاہتا ہے اور جس کا رائٹنگ خراب ہوتا ہے وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے اس لئے رائٹنگ اسکل آپ کو بہت جروری ہے سیکھنا آپ اس میں جو بھی اسکل آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے ویڈیوز بھی آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر مل جائیں گے آپ وہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے ریڈنگ اسکل ریڈنگ کے بینہ باقی کام ہونے والے نہیں ہیں سبھی چیزیں چھوڑ کر اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بچہ بڑی کلاس میں آ جاتا ہے لیکن اس کو ریڈنگ اچھے سے آتا نہیں ہے فلو میں ریڈنگ آنا چاہتا ہے ریڈنگ میں دو چیزیں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ورڈ ایک ہوتا ہے سینٹنس تو سینٹنس بنا کر کے بولنا آنا چاہتا ہے اور جو سپیلنگز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو کیسے یاد ہوں گے اس کا بھی مطارق آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جو بھی ورکیبلری ہے جو بھی ورڈ ہے اس کا یہاں پہ انگلیش کا ورڈ لکھا یہاں پہ آپ کو ہندی کا ورڈ لکھا اور اس کے ساتھ میں پکچر بنا دیجئے اگر آپ یہ دونوں لینگوجی ایک ساتھ لینا چاہتے ہیں ایک ساتھ لے سکتے ہیں اور صرف آپ انگلیش لینگوجی لینا چاہتے ہیں تو یہ ورڈ لکھا آپ نے مان لیجئے ٹین ورڈ لکھے آپ نے اور یہاں ٹین ورڈ کا ہر ورڈ کا پکچر ضرور بنا دیجئے اگر آپ پکچر نہیں بناتے ہیں تو یہ یاد رہنے والا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ مائنڈ میں پکچر رہتے ہیں مائنڈ میں کھالی ورڈ رہتے نہیں ہیں اسی لئے آپ بار بار بھول جاتے ہیں تو ہر ورڈ کے سامنے اس کا پکچر آپ بنا لیجئے تو آپ کو جتنا وکیبلری چاہے کم سے کم فائب ہنڈڈ پلس آپ کے پاس وہ وکیبلری سٹارٹنگ میں ہونا چاہیے اور لگتار اس کو بڑھاتے رہیں سمپل سا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو جو ورڈ میننگ ہے اس کے لیسٹ بنائیے دس ورڈ میننگ یا پندرہ ورڈ میننگ آپ رو جانا لکھے اور اس کے سامنے پکچر ضرور بنا دیئے بہت جیسے آپ پکچر بنائیں گے وہ آپ کو یاد رہنے والا ہے اس کے بعد ہے ٹینس جب آپ وکیبلری سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو پھر ٹینس آنا چاہیے تو ٹینس میں کیا ہوتا سینٹنسز ہوتے ہیں تو ایک ایک جو رول ہے جو بھی ٹینسز کے رول ہے ایک رول سے کم سے کم دس سینٹنس بنائیے اس کا انگلیش میں لکھنے سے پہلے اس کا پکچرز بنا لیجئے ہندی میں لکھئے اس کا پکچرز بنا لیجئے اس کا انگلیش بنا لیجئے جو بھی سینٹنسز ہے آپ اپنے حساب سے بنائیے اپنے گھر میں جو بھی کام ہو رہے ان کے حساب سے بنائیے سکولز میں کام ہو رہے مارکٹ میں کام ہو رہے سینٹنس خود کے ڈبلپ کیجئے کسی کے سینٹنس آپ لن مات کیجئے نہیں تو وہ آپ کو زیادہ دن تک یاد رہنے والے نہیں ہیں کیونکہ اسکل ڈبلپ کر رہے ہیں نا آپ ابھی نالیز نہیں ہے اسکل ڈبلپ کر رہے ہیں آپ تو سینٹنس ہر رول کا کم سے کم دس سینٹنس بنائیے اور اس کو ہندی بنائیے انگلیس میں بنائیے اور ساتھ میں پچھر ضرور بنائیے تو یہ تینوں چیزیں ساتھ میں چلنے چاہیے اس کے بعد میں اگلا سکل آجاتا ہے سپیکنگ سکل بولنا ضروری آپ کو سپیک کرنا ضروری ہے آپ کو بولنا ضروری ہے کیسے بولیں گے آپ تو جو بھی آپ نے کاپی پر بنائیے اس کو آپ بولیے اور اس کا ویڈیو ریکارڈ کر لیجئے جو بھی آپ نے بنائیے اس کو بورڈ پر لکھئے بنائیے اور اس کو آپ بول دیجئے اگر کسی ٹیچر کے سامنے بول سکتے ہیں بہت اچھا ہے جو ٹیم کی بات ہم نے سٹارٹنگ میں کی تھی یہاں پر وہ ٹیم کام آنے والی ہے کہیں پر بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو ٹیم سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کو سنا سکتے ہیں آپ کسی اور کو سنائیے اور کسی اور سے آپ سن لیجئے سنیں گے تب بھی فائدہ ہے سنائیں گے تب بھی فائدہ ہے آپ کا جو ہیڈیٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کے اندر سے جو فیر ہے وہ ایک دم سے ریموو ہو جائے گا اور آپ کا کونفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اگر ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں جو اسپیکنگ کر کے آپ نے ریکارڈ کیا تو ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیجئے اور اگر اچھی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں تو جو بھی اسکل ڈیولپمنٹ کے آپ ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں چاہے آپ ریڈنگ کا اسکل ڈبلپ کرنے کا ویڈیو ہے رائٹنگ کا ہے یا آپ سپیکنگ کا ہے یا وکیبلری کا ہے یا ٹینس بنانے کا جو بھی آپ چیز کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ کرتے جائیے وہ ایک سیریز میں ریکارڈ کر لیجے اور اپنی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر لیجے یہ آپ کا ایسٹ ہے کہ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں بھئی اسکل اس طرح سے ڈبلپ کیا جاتے ہیں ان سبھی اسکل کے جو ویڈیوز ہیں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر مل جائیں گے آپ وہاں پہ سرچ کریں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائیں گے جب آپ کو یہ سارے اسکل ڈبلپ ہو جائیں زندگی بھر کے لیے نالیج آپ کے پاس ہوگا کانفیڈنس آپ کے پاس ہوگا پھر کیا کریں آپ جب اسکل ڈبلپ ہوگئے تو اس کے بعد آ جاتا ہے سیلف اسٹڈی پروسیسنگ سیلف اسٹڈی پروسیسنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو جتنے بھی آپ کے پاس سبجیکٹ ہیں ایک ایک سبجیکٹ لیجی اور اس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کی سیریج بنا لیجی اور سیریج میں ایک ٹاپک کو پڑھئے کوئی بھی ٹاپک آپ نے پڑھا اور اس کے بعد اس کی ریڈنگ آپ نے ایک بار کی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا اس کے دس سے بیس پچرز بنانے ہیں پچرز بنانا آپ کو آلڈی آتا ہی ہے کیونکہ آپ نے سینٹنس میں بھی بنایا تھے اپنے وارٹس میں بھی بنایا تھے تو جو بھی ٹرپک آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ پکچرز بناتے جائیں جیسے جیسے پکچرز بناتے چلے جائیں گے آپ کے مائنڈ میں اس کا پورا کانسپٹ کلیر ہوتا چلا جائے گا اس کے بعد کیا کر رہا ہے نیکسٹ سٹیپ آپ کو اس میں سے کم سے کم سے کم 20 سے 30 کوششنس بنانے ہیں جیسے جیسے آپ پکچرز بناتے جائیں گے ایسی ایسی آپ کے مائنڈ میں کوششنس آتے چلے جائیں گے یہ کیا ہے کیوں ہے کیوں گیا تھا کیوں لیا تھا اس طریقے سے آپ کوششنس جنریٹ کر لیجی اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو جب یہ دونوں چیزیں کر لیں گے آپ کو آنسر یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ پچرز کے روپ میں آلیڈی آنسر آپ کے پاس ہے مائنڈ میں آنسر کے روپ میں سبد نہیں رہتے پچرز رہتے ہیں اور کسی کو بھی آپ بول کر کے پچرز کو ہی آپ ورڈ میں بتا دو گے جیسے میں ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو میرے مائنڈ میں پچرز چل رہی ہے اور میں آپ کو ورڈنگ میں بول رہا ہوں تو اسی طریقے سے ورڈ کو پچرز میں اور پچرز کو ورڈ میں مائنڈ کنورٹ کرتا ہے یہی سب سے بہترین اسکل ہے اس کو ویجولائیجیشن اسکل بلتے ہیں اور جب آپ اس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں تو آپ کسی بھی چپٹر کے پندر سے بیس پچرز بنا لیجی کہ اس کو کرنا ہے جو بھی آپ کے ٹیم ہیں جو بھی آپ کے دوست ہیں تو بورڈ پر بھی اس کے پچرز آپ بنا کر کے اچھے سے پچرز بنائیے کلörفل پچرز بنائیے اس کو اکسپلین کریں اس کو اکسپلین کر کے آپ ویڈیو ریکارڈ کر لیجئے اور اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کے پاس ایک ٹوپیک تیار ہوگیا اس کے بعد آپ next topic پہلا topic تیار کرنے میں تھوڑا سا time لگ سکتا ہے دوسرا topic تیار کرنے میں time کم لگے گا تیسر topic تیار کرنے میں اور time کم لگے گا کیوں لگے گا کیونکہ آپ کے پاس skill develop ہو گیا آپ کے پاس picture جلدی ہیلی آئیں گے جات آپ کے پاس picture جلدی ہیلی آئیں گے آپ کے پاس جادہ pictures آئیں گے آپ کے پاس questions جادہ آئیں گے تو یہ بہت enjoy کرنے والا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کو جتنی بھی problem ہے کون کونسی problem یاد کرنے کی تینشن ختم ریوائز کرنے کا تینشن ختم آپ کا جو فیر ہے وہ ختم آپ کے اندر اینرڈی جنڈریٹ ہو جائے گے آپ کے پاس پرمنٹ نالیج ہوگا آپ کے پاس ٹاپک کا سیریج ہوگا آپ کو دوبارہ پڑھنے کا ضرورت نہیں پڑے گا آپ نئی نئی بکس نئی نئی سلایبس کو آپ کرتے چلے جائیں گے اور یہ پرمنٹ جان جس کو بکتے ہیں پرمنٹ نالیج آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ پہلے سب سے پہلے اسکلز کو ڈبل اپ کر لیجئے اس میں پندرہ دن کا ٹائم لگ سکتا ہے کسی کو کسی کو ایک مہینے کا ٹائم لگ سکتا ہے کسی کو دو مہینے کا جتہ بھی ٹائم لگتا ہے یہ لگے لیکن زیون میں ایک بار سارے اسکلز ضرور ڈبل اپ کر لیجئے اور اس کے بعد ہی اپنا سلایبس کی طرف بھیان دیجئے پہلے سلایبس کی طرف مت آئیے اکثر دیکھا گیا ہے کہ اسکولز کے اندر اسکول کا مطلب سمجھ رہے ہیں اسکول کا سمند اسکلز سے ہے اور کالیج کا سمند نالیج سے ہے تو پہلے اسکول آتا ہے پھر کالیج آتا ہے اسی طرح پہلے اسکل آتا ہے پھر نالیج آتا ہے تو اسکولز کے اندر سب سے پہلے میں سبھی جو ٹیچرز ہیں اور سبھی اسکول آنرز کے لیے بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ دہوت دھیان سے سنیے سب سے پہلے اپنے سبھی ایک ایک بچے کو چون چون کر کے آپ پرتیک کو یوگ یہ بنائیے سبھی کے اندر ریڈنگ کا اسکل سبھی کے اندر رائٹنگ کا اسکل سبھی کے اندر وکیبلری کا اسکل سبھی کے اندر ٹینس بنانے کا اسکل سبھی کے اندر سپیکنگ اسکل ویڈیو بنانے کا اسکل پرجنٹیشن کا اسکل یہ سارے اسکل ڈبلپ ہونے ہی چاہیے اس کے بعد ہی انہیں سلابس کے طرف لے کے جائے جائے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ بڑا دربھاگیے پون ہے کہ بچے کے اندر اسکل ہے نہیں بچے کو ریڈنگ آتا نہیں لیکن وہ بڑی کلاس میں پہنچ گیا ہے اور وہ کس طرح سے پاس ہو جا رہا ہے یہ سمجھ سے پر ایک ہی بات ہے اس کے پاس وارڈ میننگ نہیں ہے لیکن وہ کوشن آنسل لن کر رہا ہے کیسے لن کر سکتا ہے جب اس کے پاس وارڈ میننگ نہیں ہے جب وہ سینٹس بنا نہیں سکتا تو وہ کیسے چپٹر کے کوشن آنسل لن کر رہا ہے تو آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لن نہیں ہو سکتا وہ ایک چلی اسپیلنگ لن کر رہا ہے ایک بار میں نے جگہ میں گیا تو ایک بچہ ایرتھ میں تھا تو میں نے کہا بھئی آپ اس کو پڑھ کے بتائیے بولا صاحب مجھے ریڈنگ نہیں آتی تو میں نے کہا آپ ایرتھا کیسے پہنچے کس طرح سے کرتے ہو آپ تو بولے کہ ہم جو کوشن آنسل ہوتے ہیں اس کی اسپیلنگ یاد کر لیتا ہوں میں آپ اندازہ لگائیے بچہ اسپیلنگ پر لے کر کے چل رہا ہے اس کو word meaning بھی نہیں معلوم ہے اس کو sentence کا meaning نہیں معلوم ہے لیکن وہ question answer کہ اس طرح سے اسپیلنگ کی مادے ہم سے یاد کر کر کے کونگونسی کلاس میں پہنچ گیا آپ بھی اپنے اسکولز میں چیک کیجئے آپ بھی اپنے بچے کو گھر میں چیک کیجئے آپ کا بچہ بھی تو ایسا ہی نہیں کر رہا ہے کہ وہ اس کو word meaning نہیں پتا اسٹیس پتا نہیں ہے اور وہ اسپیلنگ یاد کر کر کے اور وہ pass ہو رہا ہے اس کے پاس actually کچھ بھی نہیں ہیں اس کو یہ سارے skills اپنے اپنے بچوں کے اندر اسکلز چیک کیجئے کہ میرے بچے کے یہ سارے اسکلز ہیں یا نہیں ہیں اس کو شارٹ کٹ والے راستے پر مت لے کے جائیے سب سے پہلے اسکلز ہیں اس کے بعد نالیج ہے تو نالیج کے پیچھے مت بھاگئے اسکلز سے ڈیولپ کرا دیجئے نالیج تو اس کو اپنے آپ آ جائے گا اپنے آپ اس کا پڑھنے کا مند کرے گا اپنے آپ چپٹر بنانے کا مند کرے گا اپنے آپ ویڈیوز بنائے گا وہ صحیح راستے پر جائے گا بچے جو کہنا نہیں مان رہے آج کل یا بچے پڑھائی سے الگ جا رہے ہیں بچوں کو پڑھنے کا مند نہیں کر رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر اسکلز نہیں ہے لیکن ان کو نالیج کے لیے کہا جا رہا ہے نالیج گریب کرو نالیج گریب کرو نالیج کو گریب کرنے کا ضرورت نہیں ہے اسکلز کو گریب کرنے کا ضرورت ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے اس دونوں چیزوں کو الگ الگ کیجئے اور سب سے پہلے اسکلز چیک کیجئے پورے اسکول کے بچوں کے اندر سارے اسکول کے بچوں کے اندر ایک ایک بچے کے اندر سارے اسکلز ڈبل اپ ہونے چیز اگر یہ اسکلز ڈبل اپ ہو گئے تو یہ جو سلابس ہے یہ دو سے تین مہینے میں بچہ خود ہی کر لے گا اور اس کو کوئی بھی یاد کرنے کی ریویزن کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو جتنے بھی اسکلز سیکھنے ہیں تو یہ ویڈیوز ہمارے چینل پہ آلیڈی موجود ہیں آپ ان کو سرچ کیجئے آپ کو سارے ویڈیوز ملیں گے کمنٹس باکس میں لکھ کر بتائیے گا کہ اس دونوں کو الگ الگ کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہوا بچوں کے اندر یہ اسکلز ڈبل اپ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ہمارا نمبر دیا ہوا اس پر طورنٹ کال کیجئے اور ہم آن لائن ٹریننگ دیتے ہیں اپنے ٹیچر سٹاب کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اسکول کے سبی بچوں کے اندر یہ سارے اسکلز ڈبل اپ کرنا چاہتے ہیں ہمارے سپر ویڈیوز میں یہ ڈبل اپ کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بہت بہت دھنیوات